اس وقت سینیما جگت سے بہت ہی چکانے والی خبر آ رہی ہے خبر ہے کہ لا سنگ چڈہ پوری طریقے سے فلوپ ہو چکے ہیں جس فلم کو ریلی سے پہلے ہی بھوئی کوٹ کا ٹرینڈ چلا جس کا کھلے عام بہشکار کیا گیا آمیر خان کی اسے فلم کا اب برا حال ہو گیا ہے لوگوں کا ماننا تھا کہ آمیر خان کے فلم سالو بعد آ رہے ہیں اس میں آمیر خان ہے آمیر خان کوئی فلم ایسے ہی نہیں چنتے ہیں فلم ہٹ ہوگی لیکن جو ہوا کہ وہ بہت چکانے والا ہے خبریں آ رہے ہیں کہ آمیر خان کی یہ سف سے ہٹ فلموں میں سے نہ ہو کر سف سے فلوپ فلمیں ہونے جا رہے ہیں اب تک کی کمائی دیکھتے ہوئے لال سنگ چڈہ محض ستر کروڑ کا کلیکشن ہی کر پائی ہے وہی رکشہ بندن بھی ساٹھ کروڑ پر سیمٹ گئی ہے پریڈکشن کی مانے تو آمیر خان کے فلم کو قریب سو کروڑ کا نقصان ہونے والا ہے رکشہ بندن پہلے ہی بجٹ سے آدھی کمائی کرنے میں سفل ہوتی نصر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں رکشہ بندن قریب 20 کروڑ کا کلیکشن کر سکتی ہے ایسے میں صرف 10 کروڑ کا نقصان ہوگا کمائی میں بھلے ہی رکشہ بندن لال سنگ چڈہ سے پیچھ رہی ہے لیکن بجٹ کے انصار اکشے کی کمار کے فلم آمیر کے فلم سے آگے ہے ٹریڈ ایکسپرٹ کی مانے تو لال سنگ چڈہ کے فلوپ ہونے کا کارن ہے اس کے ایک کہانی ہے یہ فوریس گم کا ریمیک ہے جسے پہلے ہی جالا تر لوگ دیکھ چکے ہیں ایسے میں دیکھے ہوئی فلم کو بتلے ہوئی کلاکاروں کا ساتھ دیکھنے میں لوگ بلکل بھی انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں اس کے فلوپ ہونے کا دوسرا کارن ہے فلم کا ویروت کرنا پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر بڑی ستر پر بھوئی کوٹ لال سنگ چڈہ ٹرینڈ ہو رہا تھا ہجاروں لوگ اس ٹرینڈ سے جڑے جس کا سیدھا اثر فلم سے ہوا کسی بھی فلم پر بوئی کوٹ کا اثر تب ہی پڑتا ہے جب اس کی کہانی کم جو رو لال سنگ چڈہ کا کنٹینٹ ٹھیک ہے لیکن وہ لوگوں کو اپیر نہیں کر پا رہی ہے ایسے میں بوئی کوٹ ٹرینڈ اگر فلمیں دمدار ہوتی ہیں تو بوئی کوٹ کا اثر بھی نہیں ہوتا ہے اگر کوئی فلم ایکسٹراؤڈرنیری ہوتی ہے تو کسی کونٹرویرسی کا اثر بھی نہیں پڑتا ہے اگر ایفریز ہوتی ہے تو کونٹرویرسی کا اثر پڑتا ہے آمر خان نے سال 2015 میں ایسے ہشنطہ کی مددے پر بیان دیتے ہوئے بھارت چھوڑنے کی بات گئی تھی ان کے پرانے بیان کے کارنی لال سنگ چڈہ کا بوئی کوٹ کیا جا رہا تھا وہیں رکشہ بند